السلام علیکم ناظرین راما سلمانہی ساسو کے نیکسٹ اپسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ شاہستہ عریج کو پھیکتے لگتی ہے لیکن اسی ٹائم عدریس پیپر لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان پیپرز پر سائن کرو عریج تمہاری اور یہ پروپٹی ہماری عروج راضی ہو جاتی ہے لیکن اسی ٹائم وسائی پیچھے سے جا کر عریج کو پکڑ لیتی ہے اور شاہستہ اور عدریس کا پلان بھی فلوپ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ لوگ روم میں بات کر رہے ہوتے ہیں شاہستہ اپنے سارے گناہ قبول کر لیتی ہے کہ کس طرح سے میں نے عروج کو مارنے کی کوشش کی اور عریج کو بھی مارنا چاہا اور اپنے ہی بیٹے کو مہرین کی گود میں بھی ڈال دیا اس جاہدات کی وجہ سے اور کیا ملا مجھے لیکن سلمان یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھے آج ساری سچائی کا پتہ لگ گیا ہے عروج کہتی ہے کہ معاف اس سے کیا جاتا ہے جسے کوئی امید ہو اور مجھے سلمان سے کوئی امید نہیں مگر مہرین کا دل ابھی بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے اس کے بعد سلمان غصے میں جاتا ہے اور شاہستہ کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی ساری سچائی آج میرے سامنے آگئی ہے اور آپ لوگ گناہ گار ہیں گناہ گاروں کو تو سزا ملنی چاہیے اور وہ شاہستہ پر بندوق اٹھا لیتا ہے